موسیقی موسیقی موکم اگئنگ موکم اگنگ سبحانہی میں ایک بار پھر خوش شامدید کہتے ہوں جس طرح میرے موننگ شو میں دیفرنٹ جو ہیں وہ سکلز اور انٹریپنورز مومنز اور مین یہاں پر تشریف لاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں ان کو دیکھ کے ریلی میں اندر سے بہت خوش ہوتی ہوں ان کو کامیاب دیکھ اور یہ ان کی سکسس ان کے محنت سے نظر آتی ہے اور ان کے محبوب کی دوہوں سے اور یہ ہارٹ ورکنگ اتنی آسان نہیں ہے اپنے برینڈ کو آگے لے کے جانا اور لوگوں کو فیس کرنا اپنے آپ کو منوانا ایک سٹرگل اس کے بیہائنڈ ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اس سٹرگل کو آپ سے ضرور شیئر کروں تاکہ آپ گھر میں بیٹے بیٹے جو یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی کر سکتا تو میں ضرور آپ کچھ کروں گا کیونکہ کبھی 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 آپ کے اندر چھپا ہوا ہیجن ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اجاگر کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کانفیڈنس کی کمیوتی لوگوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں لیکن میں آج کے جتنے بھی مہمان ہیں میں افکورس یہ کوئی نہ کوئی ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح آگے بڑھیں تو ان میں ہمارے خوبصورت نام ہیں ایک ہماری پیاری بہن سارا فرہان ہے اور یہ رائز اورگنائزیشن کو لے کے چل رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ ان کی ریکمینڈیشن پر یہ ساری بچی ہیں کیونکہ وہ خوش شیف ہے تو وہ زیادہ فوکس کرتی ہیں شیف کوئی پرموٹ کرنا یہ ان کی لیکن ان کی ایگزیشن میں ہر طرح کی وومنٹس آتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی سپورٹ میں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں دونوں شاہد قریشی صاحب دونوں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے مل کے ایونٹس کرتے ہیں اور تمام ٹیلنٹیڈ وومنٹس اینڈ مین کو پرموٹ کرتے ہیں میں دل سے آپ دونوں کا شکریہ کرتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور بہت کامیابی آتا فرمائے اور یہاں پر میری پیاری پیاری بہنیں اور ایک بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں میں چاہتی ہوں ون بائی ون ان کا ایک ایک ذرا سلام دھو جائے پھر ہم اپنے پروگرام کو کانٹینیو کریں گے اچھا میں ایک اور چیز کہوں گی کہ اگر آپ لوگ ٹیلنٹیڈ ہیں اور اسی طرح انٹرپنور وومنٹس ہیں یا کوئی بھی سکلز آپ رکھتی ہیں تو دین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر ہے 03158248704 تو آپ ہمیں کانٹیک کریں انشاءاللہ ہم بھی ان خوبصورت سلیبیٹی کے ساتھ میں تو یہ کہوں گی یہ میرے لیے سٹار ہیں اور یہ میرے لیے ایک ایسے انسپریشن ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں میں ان کی سٹرگل دیکھ کے میں اچھا چیز ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت جلد ہم لوگوں نے ایک کیا تھا پروگرام جتنے بھی شیف سے 150 پچھلی بار تھے ماشاءاللہ ہم نے پورا ویکنڈ کیونکہ شیف دے ایک سیلیبریشن ہوئی تھی اور ہم نے ایک پروگرام کیا تھا دیسی تڑکہ سیزن ٹو جس میں ساری شیف نے کانٹیبیشن کیا تھا بہت اچھا لگا ایک بار پھر ہم لے کر آ رہے ہیں دیسی تڑکہ سیزن ٹو جس میں تمام شیف ہمارے ساتھ ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ کون کو یہ فری انٹری ہے اس کے اندر کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے تو اگر آپ شیف ہیں اور اس بڑے سے کانٹیبیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جس طرح مجھے یہاں پر جتنی بھی خواتین ہمیں چاہوں گی سب سے پہلے انٹروڈاکشن کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ بڑے مزید مزید کی ان کی سٹرگرین کی جرنی بھی شیئر کریں گے پہلے ہم ان سے ملواتے ہیں اور آپ میرے ساتھ رہے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ بچ سبھی اچھا جی سب سے پہلے میری پیاری بہنیاں پر کیونکہ بیکنگ کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کا زیادہ ہے ورکنگ تو شیف بشرا یہاں پر تشریف رکھتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں پاس کلاس اچھا کس نام سے کرتی ہیں دی بوش پکٹ کے نام سے کرتی ہوں میں اچھا یہ تو ہیں ان کا شیف بشرا میرے ساتھ ہے ان کی پوری جنرلی اور تینکیو سو مچ آپ نے وینس کا ایک خوبصورت کیک بھی لے کر آئی ہیں اس کی سیلیبریشن آخر میں ہوگی اور ابھی بشرا سے بہت مزے مزے کی باتیں ہوں گی کہ ہم ان کی پوری جنرلی شیئر کریں گے لیکن ان کے بلکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں میری پیاری بہن ہے وہ سہر اماد اسلام علیکم شیف سہر اماد کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا لگا ہے آج یہاں پر بہت نکشہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ نے ہمیں بلایا بہت بہت شکریہ آپ کا سب ہی آپ لوگ نے ہمارے کو عزت دے کے اسلام علیکم کیسے ہیں خصورت مسکرہت اللہ ہو اکبر اچھا جی آپ سے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں گے آپ نے بتانا ہے اور ماشاء اللہ بڑے یونی فارم میں آئی ہیں آج مجھے کچھ ٹیچر 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 لگ رہی ہیں انسٹرکٹر لگ رہی ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں شیف آمنہ خالد اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا بات اور مجھے ایک بہت بڑا ایک انہوں نے کار دی اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے سرپرائز ہے کیسے ہاں نا ٹھیک ہو اور مزے میں آج ابھی آپ میرے ساتھ پروگرام میں اچھا لگ رہا ہے گوڑ گوڑ یہ میری سٹرگلنگ میں کہوں گے انسپریشن بیسٹ اف لاک اور ان خواتین میں ہمیشہ مرد زیادہ ہوتے ہیں اور ایک خاتون ہوتی لیکن یہاں خواتین زیادہ ہوتے ہیں اور مرد ایک ہی ہیں اور میرے پیارے بھائی کریم رحمانیہ تشریف لگتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں کریم صاحب مارش اللہ ہنزہ سے آپ کا تعلق ہے اور ڈرائی فروٹ کا کام ہے آن لائن کیا بات ہے ان کی کچھ پروڈیکٹس بھی ہیں لیکن ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے آپ کی پوری جرنی اور آپ کی سٹرگل اور کیسے آپ نے سٹارٹ کیا یہ ساری باتیں ہوں گے لیکن سب سے پہلے میں ناظرین ایک بار پھر بتانا چاہوں گے کہ میرے اس شو میں جن لوگوں نے ان کو ریکمینڈیشن دی ہے اور سپورٹ کیا ہے اپریشیٹ کیا ہے تو دین میں تھانکس پور سارا فران اور شاہید قریشی بہت شکریہ آپ ٹیلنٹید لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ایونٹس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مورننگ شو میں بھی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کی محبت کا بہت زیادہ شکریہ اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے جو بھیجے وے لوگ ہیں ریکمینڈیشن پہ ان کو زیادہ سے زیادہ ابلائج کروں تاکہ ان کو ایک موٹیویشن ملے اور یہ سب ہمیں ایک ٹیم ورک ہے آپ بھی ہماری ساتھ ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے پروگرام جو ہے نا میرے سے چار ستارے اور ان سے آٹھ ستارے لگ جاتے ہیں اور یہ ستارے کون ہے جی سب سے پہلے میں ذرا چلتی ہوں کیونکہ جب کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ ڈسکس کیوں کیا جاتا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کے اندر چھپا ہوا وہ جو یہ کہتا رہتا ہے آپ کو کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتے ہو وہ آپ کو جس جوڑتا ہے اور اب آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کہیں گے آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نے کرنا ہے اور میرے ساتھ ایک ایسی ماشاءاللہ پرسنیلٹی شیف یہاں پر تصریف رکھتی ہیں شیف بشرا میں ان سے ذرا بات کرتی ہوں ایک بار پھر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی بشرا ماشاءاللہ زندگی میں کیسے آپ نے چوز کیا کہ میں شیف بن سکتی ہوں یا مجھے بیکنگ کے اوپر ایک کمانڈ لینی چاہیے اندرہ فوکس ہو اور میں نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے تو کسی نے پوشپ کیا یا آپ انسپائر ایک ایسی پرسن نہیں کسی نے پوش نہیں کیا میرا خود کا جو تھا درین تھا کہ میں شیف بن ہوں پھر ہاؤزنیٹین میں 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 نے اس فیلڈ میں سیکھنے کے لیے میں نے اسکلز ویلی میں میں نے ادمیشل لیا تھا تو 18 سے لے کر 21 تک میری جرنی رہی الحمدللہ میں نے بیکنگ میں سرٹیفائیٹ حاصل کیا اس کے بعد میں نے کرنری میں ڈپلومہ کیا الحمدللہ میں دونوں فیلڈ میں جو ہے وہ سرٹیفائیٹ ہوں اور میں نے دیگری بھی حاصل کی ہے اس کے بعد میں نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے دبوش بیکر کی نام سے الحمدللہ وہ بہت ماشاءاللہ چل رہا ہے تین سال ہو گئے مجھے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ میرے ہزبین مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اس میں وہ بہت اچھی طرح مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میرا ہوم پیزد ہے اور پورے ایریا میں اور کراچی میں پورے جو ہے وہ ماشاءاللہ پھیل گیا ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے میرے پاس بگ کورٹرز بھی آتے ہیں وہ میں لے ہی ابھی دو تین پہلے میں نے جو ہے وہ تھرٹی کےک جو ہے وہ ایک دن میں گھنے کے لیے بھائے پھلے ہیں ماشاءاللہ فیادر کا سپورٹ تھا ماشاءاللہ شاہاللہ شاہاللہ جو ہزبین کا سپورٹ رہا ہے تو ہمدلہ ہزبین کے سپورٹ سے ہی میں نے جو اپنا بیزن سٹارٹ کیا اور اگے لے کے گئی ہوں تو انشاءاللہ آگے میرا خواب ہے میں نے ایک بیکری پھولوں اپنے ہزبین کے ساتھ ہی ہی مل کے تو انشاءاللہ یہ کک دیکھ رہی ہوں آپ کو آپ کو دیکھ رہی ہوں ایک بار سارا یہاں آئیں تھی ان کی محبت تھی کہ ہم لوگ کیونکہ شیف ڈے سیلیبریٹ کرے تھے اس پر وہ مہشلہ کےک لے آئیں بڑا مزا آیا سارا کے ساتھ اور آج آپ نے وہ یاد تازہ کر دی اور ایک بار پھر شیف بشرا کےک لے کر آئیں اور انہوں نے وینس کا وی بنایا ہے یہ جو انسپائر کر رہا ہے یہ بہت اٹریکٹیو ہے مجھے بہت اچھا لگا تو یہ اتنی محبت یہ تو ہم نے کہا بھی نہیں تھا پھر بھی آپ نے اتنی محبت یہ آپ کی بولیں کہ یہ میری کمانٹ تھی ہے دیکھیں میں کتنا اچھا بنا سکتے ہوں اب ڈبلیو بنانا ہے اے بنانا ہے مجھ سے بنوائیں ڈیڈیگیٹ کریں اپنی محبت کرنے والوں کو زندہ کی بتائیں کچھ کی جو انسر گامر پیج ہے وہ کوک اینڈ بے گھر شایبوشرا مزار کی نام سے اور میں یوٹیوپر بوں شایبوشرا کی نام سے اور میں بہت کوکنگ اور بیکنگ جو ہے دونوں میں جو ہے وہ آرڈرز لیتی ہوں اور یہ سکھاتی دیں واہ واہ زبردست آپ کے پاس ہم دوبارہ ہم آپ سے گفتو کو انشاءاللہ کریں گے لیکن یہ بہت اچھا لگا آپ کی جرنی آپ نے شیئر کی کہ کس طریقے سے آپ اس فیلڈ میں اور میں بہت شکریہ دہ کرنا چاہوں گی آپ کا آپ نے محبت کیا اور سرشاہید کا اور سارا پڑھانے یہ ضروری اللہ کا شکر اور دنیا میں جو لوگ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں ان کا شکریہ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر ایک اور میری پیاری بہن سہر شیف سہر اماد یہاں پر تشریف لگتی ہیں اور انہوں نے بھی کچھ بڑا مزے دار یہ میں بچ میں نے کہتی تھی لولی پوپ اب یہ سٹک میں آگئی ہے اور انہوں نے کچھ میرے خمیر یہ پوٹیٹو لولی پوپ پوٹیٹو لولی پوپ اچھا یہ لولی پوپ تو نہیں دے رہی ہو مجھے اوکی یہ ایک عملک جس پر جوگ لیکن مجھے بہت اچھا لگا یہ بتائیں کہ اس فیلڈ کو آپ نے کیسے چیز کیا اس فیلڈ کو میں نے اس لئے ہی اس کیا کیونکہ میرے مدر کو مزار گھریلو تھی تو اس چکر میں ہم ان کو دیکھتے تھے کہ ہم گھر سے بھی کام کر سکتے تو اس لئے ہم لوگ جب گھر میں شادی ہوئی میری تو میرے ہز بین نے بولا پہلے میں نے تین سال پہلے گھر میں بنایا ہے ہم نے سیسٹرز کو برادر وغرہ ان سب کو جو ہے میں نے بنا کے دیا تھا رمضان میں زیادر یہ کام ہمارا فرائے کا چلتا ہے تو میں نے یہ سب کچھ جو ہے پہلے رمضان میں کیا اس کے بعد پہ میرے فیبلی نے ہز بین نے سب نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کر سکتی ہو آپ اس کو پیج پہ لے کر آؤ آپ اس کو پروفیشنلی کرو تو انشاءاللہ آگے بڑھو گی بلکل تو ماشاءاللہ سے ایک سال ہو گیا مجھے اپنا پیج بنایا ہویا کس نام سے کرتے ہیں؟ حمیداز فروزن اینڈ فرائے حمیداز اور آپ کا نام سہارا اور اچھا ماں سے محبت کا عزار ہے نہیں ممہ کا نام ہے تو میرے ہز بڑھ نے کہا ہم اپنی مدر کے نام پہ ہی کریں گے تو ماشاءاللہ سے ان کے نام پہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے ایک سال ہو گیا ماشاءاللہ سے کیونکہ ہم لوگ صبح مدر اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ فل ہیلوی میل دے نا لنچ گوکس میں بلکل ایسا ہی ہے تو اس لئے ہم لوگ گھر کا بنا کر دیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پہ پیور چیز جا رہی ہے بچوں کو انہاللہ چیز نہیں بھی بلکل بلکل صحیح سے تو اس وجہ سے ہم لوگ نے فروزن رہی ہے کبھی آپ نے سہار یہ کیا کہ کیونکہ مجھ اپنا سکول کا بھی یاد ہے کہ بھئی ہم لوگ وہاں پر سموسے چیزیں ہیں تو آپ سکول پہ بھی کوئی آرڈر اپنے مینشن کرتے ہیں ہم لوگ نے اپنے پمپلٹس وغیرہ دیے ہیں تو جیسے کال بیک آرڈر بھی دیتے ہیں ہم لوگ بلک آرڈر بھی دیتے ہیں ہم پورے کراچی میں ماشاءاللہ سے فروزن بھی دے ہیں اور فرائی بھی دے ہیں واو زبردست اب ان کا بھی الگی تیسٹ ہے ہائی کی وغیرہ ہو گئی ہے تو یہ چیز بڑی ہم ان کے بغیرہ تو مزہ ہی نہیں آتا ہم لوگ نے نکالی ہے کہ ہم لوگ نے لولپاو بچوں کے لئے بچوں کے بہت بہت ملتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوٹیٹو لولپاو بچوں کے بہتیں ہوتا ہے پوٹیٹو پر بھائی آپ ان کو آرڈر کریں اور میری دوسری بہن ہیں ان کو بھی جو کےک میں انٹرسٹی ہے وہ وہی سائیڈ آئے ہیں اور جو اپنی برد پارٹی میں کوئی اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں یہ بڑا مزہ آتا ہے ہائیٹی وغیرہ میں تو آپ ضرور شیپ سہر کو ضرور آپ کریں ایک بار پھر اپنا بتائیں کہ آپ آن لائن کس نام سے حمیدہ حمیدہز فروزن اینڈ فرائی حمیدہز فروزن اینڈ فرائی آپ ان سے بلکل رابط کریں میں آپ سے پھر مزی مزی کی باتیں کروں گی اور جی میرے ساتھ میری پیاری بین سارا دانیار ہے آپ پر تشریف رکھتے ہیں شیف سارا دانیار کیسے ہو آپ ٹھیک کچھ ملنا میں ٹھیک اچھا جی میں سارا کتنا ٹائم ہو گیا اپنی شیف فیلڈ میں آنے میں مجھے ٹو یرز ہو گیا دو سال سے تو بسیکلی آپ کا کون سی ہر طرح کی ڈشز چل رہی ہیں یا کوئی خاص فوکس کلینری میں میں نے کیا ہے شیف کا کورس اور میرا زیادہ رہتے سے اٹیلین ہو گیا اچھا اس طرف چائنیز ہو گیا اس سائٹ پہ میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے اچھا یعنی کہ آپ زیادہ طرف آٹ اف کنٹری کی تھائی وغیرہ اس طرح کی کھانے پسند کرتے ہیں لوگوں کے آرڈرز آتے ہیں یا آپ موٹیو پر پرگرم کر رہے ہیں میں سے وہی شوز وغیرہ میں آپ لوگ پلا لیتے ہیں اور بھی تو میں بسپیل آئی فوکس کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی ریسپی کل بھی میرے ساتھ شیف کوکنگ کر رہی تھی تو میں ان سے پوچھ رہی تھی تو اجنے کہ میں آرڈر نہیں لیتی ٹھیک ہے لیکن میں اپنی ریسپیز تمام جو سیکھنے والی لڑکی ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں جی شیئر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ریسپی کی وہ ہو جاتے ہیں اچھا میں ایک چیز بڑی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گے پہلے تو بتائیں کہ آپ فیلڈ میں کیسے ہیں پھر میں آپ سے وہ سوال بھی کرتے ہیں اگر میں بھولوں نہ یاد کروا دیں آپ نے ایک سوال کرنا تھا میجر آپ نے کہا تھا میجر کیسے کرتے ہیں آپ فیلڈ میں کیوں ہیں میرا بھائی جو ہے گولڈ میڈلیس شیف ہے تو ان کو دیکھ کے مجھے تھا کہ میں بھی ایک شیف بنوں میں کیوں پیچھے رہا ہوں ایک کوکنگ کا بھی شوکتہ مدر کو اور اپنے برادر کو دیکھ کے اس کے بعد میں نے اپنی کورس میں ایڈمیشن لیا اس کے بعد میں شادی ہو گئی تھی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شادی سے پہلے شادی سے پہلے کب ہوئی شادی ابھی تو ایک سال ہو گیا ہمیں نہیں بتایا کانگریچولیشن اس کے بعد شادی سے پہلے پیرنٹس اور بھائی کا گھر پہ سپورٹ الحمدللہ میں اور میرے ساتھ جتنی بھی آیا خواتینہ میں یہ ہی کہوں گی کہ جو سسرال کا سپورٹ ہوتا ہے خاص ہو پہ میرے ہزبنڈ میری مادر ان لوو فادر ان لوو نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا جس کی ویسے میں یہاں آج موجود ہوں آپ کے شو میں سب کے ساتھ تو تھینکیو سو مچ ان کا بھی اور آپ لوگ کا بھی جو اتنا اچھا پلیٹ فارم دیتا ہیں لوگوں کو آگے ان کا ٹیلنٹ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں تھینکیو سو مچ اور سارا فرحان اور سر شاہد بھی بہت تھینکیو اور الحمدللہ میں ان کی کوٹی میمبر بھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی طرح آپ ان کے ساتھ مل کے چلیں سنسیر ہو کے چلیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت اچھی ایونٹس کرتے ہیں ہم ایونٹس تو نہیں کرتے ہیں ہم ان کی کیپچرنگ کر دیتے ہیں لیکن میکین کہ وہاں جتنی خواتین کام کری ہوتی ہیں میرا آرچ تو بہت زیادہ لائٹس آف پاکستان کی کبریج میں ان کی کامنٹس لے رہتے ہیں اور پھر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے آپ پرشان ہو کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کو اچھا بزنس ملے تو میں ان کا اس لئے ایونٹ کبریج دیتا ہوں لائٹس آف پاکستان میں ہم بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اکثر ابھی لائٹس آف پاکستان تھوڑی دربت دیکھیں گا ہم نے شاید کا بھی ایونٹ ہم نے اس کو کبریج کیا بڑا زبردست اور ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں میری پیاری بہن یہاں پر تشکریف رکھتے ہیں سلام علیکم شہف انزہ بیک اور شہف آچھا ہم نے ایک بات کہنا چاہوں گی میں نے ان کا نام لے لیا ہونزہ ہنزہ ہنزہ ہے لیا تو کہیں نہیں نہیں میں ہنزہ نہیں ہنزہ اس لئے کہ اکھوڑش شہف ہے جو گلگت بلتستان سے بلونگ کرتے ہیں تو میں نے کہا دیا ہنزہ تو میں نے کہا نہیں کہنے ہنزہ نہیں ہنزہ ہے تو میرے ساتھ تشکریف رکھتے ہیں شہف انزہ اسلام علیکم مجھے آپ کی مسکرات پسند آئی ہے مجھے آپ کی مسکرات پسند آئی ہے اور آپ نے ڈش بہت اچھی بنائی ہے بس آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں اور پھر بتائیں میری ڈش ہے چکن ایگ سینوچس اور میں سرٹیفائیڈ شیپ ہوں مجھے بہت زیادہ ٹائم لیکن ایک سال تقریبا ہونے کو آ رہا ہے اور بس یہ ہے کہ پیچھے سپورٹ تھی فیملی کی اور سپورٹ صرف فادر اور مدر کی نہیں ہوتی اور یہاں پہ اگر انلوز ہیں تو بچے ہیں تو ساب میری ساز بھی ہیں میری ہزبین بھی ہیں ہزبین میری یہاں نہیں ہوتے پاکستان سے باہر ہوتے لیکن یہ بہت بڑی سپورٹ ہے کہ ہمیں سب کو یہ اپورچنٹی مل رہی ہے یہ کندر سے آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ کچھ تو کرنا ہے یا ہی تو نام ہونا ہے کچھ کرنا ہے کیا بات تو یہ ایک موٹیویشن دی جس کو سپورٹ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں گھروں سے تو یہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے گھر والوں کا بہت پیاری پریزنٹیشن میرے لوس کا آپ لوگ کا یہ پلیٹ فارم دیا گیا شیف سارا نے موٹیویشنل جس میں بلتے ہیں ایک انسان آپ کے موٹیویشن کے دور پہ دیا نہیں نہیں ایک انسان بہت بڑا سپورٹ ہے جو میں اس طرف آئی کے ہاں کچھ کرنا ہے ان کے طرح کچھ کرنا ہے بہت بہت شکریہ سب کا آپ لوگ کا آپ نے بہت کمفرٹ زون دیا میں یہاں پہ ہیں نہیں وہ اصل میں سارا یہاں آ چکی ہیں تو ان کو پتہ کہ وہاں جا کے سب ہی آپ کے ساتھ جاں راہے میں پرگیم کریں گی اور دوسرا ایک بات بتاؤں میں سارا کی ایک بات بتاؤں دیکھیں وہ خوش شیف ہے وہ چاہیں تو کہیں میں ہی سر بیٹی شیف بن جاؤں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو سپورٹ پرموٹ کرنے کی لیکن میں کہتی ہوں اگر آپ کسی کے لیے ایک راستہ ہم بار کرتے ہیں آپ کے دس راستے خود با خود کھول جاتے ہیں اور یہ اس بچی نے فالو کیا ہے سارا نے یہ فالو کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو فری ہنڈ دیا کہ آپ ادھر جائیں ورنہ میں نے کہا نا کہ خود کوئی آگے جا رہا ہو کسی اپ لگوں میں ہوتی ہر کسی میں نہیں ہوتی اور آپ نے اس ڈش کا نام کیا ہے یہ میری ڈش میں نے بنائی ہے چکن ایک سینڈوچس اچھا ہوں نہیں بہت زبردست لگ رہے اور یہ کی اچھا آپ کو آپ کس نام سے کرتے ہیں آپ کو لوگ آرڈر کریں تو میں انسٹرگرام پہ ہوتی ہوں یہ یہ میری جان کیا ہے میں انسٹرگرام پہ ہوتی ہوں پیٹے سری بسترو کے نام سے میں پروفیشنل بائی شیف ہوں اور آپ مجھے بلکل آرڈر کر سکتے ہیں میرا میسیج کے تھو ای میل کے تھو اور جی جی بولی آپ بات کی بس ہی ہے ابھی تو اور فیس بک پہ بھی ہوں میں بلکل اور میرا میری اپنی پرسنل وہ بھی ہے شیف انزا بیک کے نام سے پروفائل ہے اوکے میں نے اس لئے آپ کو کہا کہ کچھ لوگ آپ سے جب انٹرکشن ناظرین دیکھ رہے ہیں لائف شو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آرڈرز ملیں آپ کا بزنس بھی ملیں ہم کیونکہ بیکنگ کی طرف بھی ہوں تو مجھے کیکس کے بھی آرڈرز آتے ہیں مجھے یہ کلنری کی طرف سے بھی آتے ہیں یعنی کہ آل راؤنڈر ہے مس اللہ خیر کریں انزا آل راؤنڈر ہے انزا کا مطلب کیا ہے انزا کا مطلب ہے خوبصورت وہ تو آپ ہو اچھا جی آگے چلتے ہیں میرے ساتھ شیف آمنا خالد تشریف رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ویلکم جی ویلکم آپ کو اور میں یہ کہوں گی آمنا کتنے ٹائم سے آپ اس فیلڈ سے جوائنے پہلا سوال میں پہلے کرتی تھی تین سال پہلے کام کرتی تھی لوگ ڈاؤن میں پھر میں نے اس کے بعد چھوڑ دیا تھا کام اتنا زیادہ کرتی نہیں نورمل ہی کرتی تھی لیکن اس بار مجھے ابھی آٹھ منی ہوئے میں نے اسٹارٹ کیا ہے اس بار مجھے آگے بڑھنا ہے حمد نہیں ہاری میں نے ماشا اللہ اسٹرگرام میں اور فیس بک پر میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے کس نام سے فرائی اینڈ فلائی کے نام سے اچھا ہاں یہ جو میں نے اپنے ہاتھ میں دیا ناظرین لک ایٹس اگر آپ ذرا صحیح ہیں میں ادھر ہی میرے کیمرے سے ہی دیکھ لیا ہی ادھر ہی سے ماسٹر پہ یہ میرے یہ فوکس ہو رہا ہے اب یہ ہے فروزن آئٹم کیونکہ ابھی رمضان چل رہا ہے تو میں کہوں گی کہ ضرور آمنا خالد سے آپ ذرا کانٹیک کریں اور انہوں نے ساری جو ہے نا تمام چکن رول سینڈوچز اور کیا کیا چیزیں ہیں میں یہاں سے ریفلیکٹ کر رہا ہے اچھا جی بہت سارے بریڈ رول اور یہ والے سینڈوچز اور بہت ساری چیزیں آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور اچھا کسٹ بہت ریزنیبل لکھی ہوئی آپ نے یقین کریں بھائر اگر لیں تو اچھا کسٹ پر جاتا ہے تو گھر میں میں کہتا ہوں یہ زیادہ اچھا نہیں یہ اچھا ہے لیکن میں ابھی چائنیز وغیرہ بھی کرتی ہوں کر میں اور باقی لازانیا وغیرہ اور یہ سب کرتی ہوں واو یہ بھی کرتے ہیں آپ اورڈر چلتے ہیں آپ کے جی جی ماشاءاللہ سے اورڈر اچھا ہے اچھا یہ چیزوں کو ہم نہ دیں جیسے ہم لوگ کوئی چیز آپ میں نے دیکھا آپ کے ڈش میں دیکھ رہی تھی کیا کیا یہ دو چیزیں کیا بنائی چاہتے ہیں میں سیگا پوری رائس لے آئی ہوں اور بریک رول اور چیز کون ہے اچھا یہ آمنا میں آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گی یہ جو ڈیپ فرائی ہوتی ہے یہ تو گھر کے کھانا ہوگی ہمیں اٹریکشن آتی ہے ہم زیادہ پروفیر کرتے ہیں گھر کے کھانا ہونا چاہیے گھر کا باہر کا پتہ نہیں کیسا بنا ہوگا تو اب ہم آپ کو پروفیر کرتے ہیں تو یہ جو کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس کو بندے نظر رکھتے ہیں میں پروزر نہیں کرتی ہوں اچھا اور اگر کوئی کرے تو بلکل نیو تیل اور صاف ہوتا ہے ایسا کچھ گندہ ہوگا کچھ بھی نہیں کیونکہ اب بھی گھر کا کام ہوتا ہے تو صاف سترے ہی کرنا چاہیے سمیل آ جاتی ہے اگر کسی بندہ غلط چیزیں استعمال کر لے اسی وجہ سے کیونکہ کلائنٹ خراب ہو جائے گا اور شاپ والوں کو کلائنٹ سے کوئی مسرفی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں آنا ہی انہوں نے بھوکا تو کھالینا انہوں نے پروائی نہیں کرنی جس کو بھوگ لگے لیکن جو لوگ ہوتے ہیں کہ ہیلتھی فوڈ ہونا چاہیے تو وہ اس کو مدینے اچھا ہوتا ہے ایک بار پہ ناظرین کو بتائیں آپ کو آن لائن کس طریقے سے میرے آن لائن کام ہے فرائی اینڈ فلائی کی نام سے اور انسٹرگرام میں اور فیس بک پر بھی میرا پیج بناوا ہے اور آپ لوگ مجھے آرڈر بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اور فالو کریں اور فیس بک پر لائک اور کریں اوکے ان کو آپ نے انسٹرگرام پہ کانٹیک کرنا ہے ان کو سرچ کرنا ہے اور ان کو لائک کرنا ہے اور پھر آخری کام آپ نے کرنا ہے شئر ان سب بہنوں کا جو جو یہ بتا رہے ہیں کہ آن لائن کس طرح کام کرتی ہیں کس کس نام سے کر رہے ہیں تو آپ ان کو بلکل جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے آپ ان کو آرڈر دیں جیسے کہ آپ کو کیک پسند آ رہا ہے تو برشرا سے آپ ضرور آپ آرڈر کروائیں اور میری پیاری بہن امار جو ہیں سہر ان سے کتنے نام سب کے اتنے پیارے پیارے ہیں سار اور پھر یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں سارا پھر انزا پھر آمنہ تو ان کو جس جس ایریے سے بلونگ کرتی ہیں میں یہ کہوں گی کہ وہ ایزی ایسٹ ہو جاتا کہ کس سے ہم آرڈر کروا سکتے ہیں میں تو تک کہتا ہوں اپنی ایریہ میں جو ہیں ان سب کو ایک دوسرے کو ابلائج کریں جو گیس تشریف رکھتے ہیں وہ ہیں کریم ریمان صاحب سلام علیکم ایک بار پھر ویلکم کریم صاحب اپنی جرنی شہر کیجے گا کہ آپ نے یہ ڈرائی فروٹ کا آپ یہاں پر ہیں بھی کراچی میں آن لائن کام کر رہے ہیں تو یہ ڈرائی فروٹ سارا کس نام سے کر رہے ہیں بتاؤ ذرا ڈی ٹی ٹی ہنزا آئی لینڈ 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 تو کون سا ایسا کام شروع کرنا جو یونیک ہو تو ہماری کوشش تھی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے اور ہمارا یہ ایک چیز تھا کہ ہنزا کی سوغات جو کہ لوگ کہیں نہ کہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں تو وزٹ کرنے کے بعد مس کرتے ہیں تو اس کو ہماری کوشش تھی کہ اس کو شہروں کے اندر لائے جائے اور ایک ایسا بلیٹ فارم کریٹ کیا جائے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہی بندہ اس کو آرڈر کرے گھر کے اندر ایک 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 دو دن کے اندر اس کو اس کی چیز جو اس نے آرڈر کی ہے وہ اس کو اس کے گھر تک مل جائے اوکے یہ ابھی ڈرائی فروٹ میں کیا کہ یہ اکھروڈ ہیں اور اور کیا چیز اس میں یہ اکھروڈ ہے خوش خوبانی ہے اپرکوٹ آلمند ہے یہ ہماری گرین ٹی ہے تمورو کے نام سے اچھا یہ جی ڈرائی چیریز ہیں اور ڈرائی ملبری اور بیسکلی میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں آج اس شوہ کے اندر یہ نام جو بتا رہے ہیں یہاں تو اویلیبل بھی نہیں ہے کیا بیری کہا تھا اپنے ڈرائی ڈرائی ملبری اچھا اور یہ ڈرائی چیری ہے یہ بیسکلی میں آج شوہ کے اندر وہ سوگات لے کر آیا ہوں جو ہنزہ کے اندر ہی جس کی پیداوار ہوتی ہے بالکل ٹھیک ایسے ہی وہ بھی جو چیزیں ہیں لوکلی وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں اگر جیسے کوئی پستہ کاجو اور اس طریقے کی چیزیں مانگتا ہے تو وہ بھی ہمارے پلیٹ فرم پر ہے کیونکہ میں ہنزہ کو ریپریزینٹ کر رہا ہوں تو میں آج ہنزہ کی سوگات آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں آپ کون سے اس میں رہتے ہیں ہنزہ کی کونسی جگہ پر رہتے ہیں کوئی جاگہ کا نام ہے گوجال کے اندر چپرسان علاقہ ہے افغان بورڈر لگتا ہے اصل میں میں زبان کونسی آپ بولتے ہیں وقی وقی زبان اچھا تو یہ کونسی ہے دو تین ابھی آرش میرے اس میں نہیں ہیں ورنہ مجھے وہ نام بھی بتاتے دو میں گئی ہوں نا ہنزہ گئی ہوں ہنزہ شینہ ایک اور تھی دو زبان تھی شینہ کیونکہ ان کے بڑا پیارا گانے والے چل لیتے ہیں ڈبے پہ وہ برشسکی اور شینہ ہنزہ کے اندر بولی زادہ بولی جاتی ہے پھر اندر کو جو اپر پارٹے وہاں پر وہ وقی زبان بولی جاتی ہے ہماری زبان بیسکلی سینٹرل ایشیا میں چائنہ افغانستان پاکستان ساجکستان رشیہ اس پرکی میں بولی جاتی ہے چائنہ کے بورڈر تک کے تھے اس کا نام کیا ہے سست بزار سست بزار میں نے کہاں سست سے اس لئے آئے منہ میں یاد نہیں آتا وہ نام بھی اسا سست کرتا ہے لیکن وہ سست بزار کا کلین خوبصورت پنجاب ریسٹورنٹ بھی تھا ہم نے وہاں سے کچھ چیزیں بھی لیں وہاں خاص طور پر وہ جو وہاں کے بڑے وہ یوک ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے یوک ہونز ہوتے ہیں بڑی بڑی ان کی سنگ ہوتے ہیں یوک ہونز ہوتے ہیں اور ان کی بالوال بھی ہوتے ہیں گوشت ان کا کھاتے ہیں تاکہ اس کے اندر حدد زیدہ ہونا اس وجہ کیونکہ سردی کا بہت زیدہ ہوتا ہے ہاں پر اچھا ہاں پر بھی سیپ کو بھی فروزن کرتے ہیں جی جی سیپ کو فروزن کرتے ہیں اپ ریکوڈ کو کرتے ہیں شیطود کو کرتے ہیں املوک کو کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کی اور چیری بہت ساری چیزیں اور خاص طور پر وہاں کے گانے بڑے زبردست ہیں ہم پھول ایک گلدان کے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ہیں اور کبھی آنا چاہو تو آؤ یہاں پر بڑے مزے کی جب جیپ میں وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں نا اور ساتھ ساتھ پانی ادھر پہاڑ وہ ویو او مائی گاڈ دھڑے مارتا ہوا پانی کنٹینیو آپ کے ساتھ چلتا ہے اور وادی غزر خلطی جھیل بسین اور یہ بریج اور ادھر پانی ادھر پہاڑ ادھر ہریالی میں کہتی ہوں آپ اس خمار میں کھو جاتے ہیں گلگت بلتستان ہنزہ کاغان ناران سترنگی جھیل اور فیری میڈ اور خوبصورت جگائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی میرا دل نہیں کر وہ ہسر ہے میری میں نے اس چڑھائی تک گئی ہوں جہاں پر مولا علی کا علم بھی انہوں نے لگایا وہ ٹاپ پہ میں کھڑی ہوئی ہوں نلتر جھیل نلتر ٹاپ پہ گئی ہوں جہاں پر اسکیٹنگ ہوتی ہے ہماری فورسز جا کے کرتی ہیں وہ پہاڑ میں نے دیکھے کہ بھئی یہ جب برف سے ڈھک جاتے ہیں تو لوگ یہاں اسکیٹنگ کرنے آتے ہیں اور ان کے وہ کچھ کامپوٹیشن بھی ہوتے ہیں تو یقین کرنے اس قسم کے ایونٹ سکینگ کے ایونٹ ہوتے ہیں ہر سال کلام میں ان جگہوں پہ گئی ہوں اور میرا ملک بہت اسین ہے مانڈڈ جھیل اور کونسی ایک اور بھی یہ جہاں پہ پریاں ہوتی ہیں جھیل سیف الملوک سیف الملوک اپے کیا یہ میرے ڈریکٹر نے کہا ریمینڈر کرو یہ جی کوئی کر سکتا ہے بائک پر میں نے یہ سارا سفر تک کیا بڑا مزا آیا اچھا وہ یوں ہوتا ہے کہ 45 دیز میں نے اس کا پورا جرنی کیا بہت مزا آیا اور آپ لوگ یہ جتنی لڑکیاں کام کر رہی ہیں سن لے لڑکیاں کہہ رہی ہوں سن لے خواتین سن لے بڑا مزا آتا ہے آپ لوگ اپنے لئے بھی ٹائم نکالا کریں یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور ٹائم اس لیے کہ اتنی زیادہ آپ اس میں سٹک ہو جاتے ہیں اچھا چلے آپ دور نہیں جا سکتے نا تو ہفتے میں ایک دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور آؤڈور ضرور جائیں زندگی میں یہ نہیں کہ اس میں اتنا مہب ہو جائے مجھے پتہ بچیاں بڑی ہیں ایسا ہوتا ہے نا لیکن پلیز اپنے بچوں کے لئے اپنے ہزبنٹ کے لئے ایک دن ایسا کریں اور ہزبنٹ کو بھی چاہیے ان کے لئے کہ جب آپ اتنا بیزی ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے لئے ایک دن صرف ایک دن سب کو جمع کریں خدا کے لئے صرف ایک دن اپنے بیوی بچوں کو لیں اور کہیں ان کو اور پھر ان کو ٹائم لیں نہیں کہیں ہاں بچوں کو لے جاؤ گھوماؤ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اگر یہ تو آپ اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہو اس کو پوچھو کھاؤگی کیا پھر اس کو محسوس کرو احساس دلواؤ کہ آپ اگر وہ کہہ رہیے میں آپ کے ساتھ اپنے یار یہ کیا ہے میں لے آیا اگریسیو محول نہ کریں جب آپ جا رہے ہیں تو اس کو ٹائم دیں اس کو احساس دلیں موبائل کو بلکہ میں تو کہتا ہوں سائلنٹ کر دیں کسی سے رابطہ نہ رکھیں آپ اپنی وائف کو ایک دن دے دیں تو پورا سال آپ کے لئے وہ بہترین ہوگا آپ اس کو اچھا ٹائم دیں اس کے کھانے پینے کا پوچھیں تم کیا کھاؤ گے یہ چند آپ کے لئے شاید بہی مہینے ہوں گے اندر سے نہ نکل رہے ہو اس کے لئے اتنے بڑے مہینے رکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اچھا آج میں تمہاری پسند کا کھانا کھاؤں گا اچھا بڑے بیویاں بڑی کنجوس ہوتے ہیں اگر آپ کی پسند کا کھانا ہے مجھے آپ ادھر لے جاؤ کوئی بات نہیں کریں اس کے اپنے ہزبینڈ کے پیسے بچا رہی ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں بڑی سنسیر ہوتی ہے اس کے بچے ہو جاتے ہیں نا اس کی سنسیریٹی باہر نکل کے آتی ہے اور یہ چند الفاظ ہوتے ہیں آپ اپنے بھی پیسے لگا دیں گی نا لیکن اس کے الفاظ میں کہتے ہوں اگر آپ کے ہزبینڈ ایسے لگا رہے ہیں آپ خود پیسے لگانے لگ جاؤ گی آپ کمار ہی ہو نا تو کہو گی نہیں نہیں ضرورت نہیں تو آپ بھی اس میں آ جاتے ہو لیکن یہ محبت کے چند الفاظ آپ کو زمین سے عرش تک پہنچا رہے تھے آپ مطلب ایک بیوی کے لیے اس شہور کا میار اتنا ہو جاتا ہے کہ زمین سے اس کو عرش کا مقام دے دیتی ہے کہ مجھے یہ میرا احساس کرتا دس جگہ گن گناتی ہے میرا ہزبین میرا بڑا خرکوز انسپیشل لکھے گئے وہ اتنی خوشی خوشی یہ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے چاہے اس بیچارے کا دل کر رہا ہو نہ ہو لیکن وہ اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ فیس سے لفظوں سے خوش ہو جاتی ہے تو سارا کی ایک سال ہو گئے شادی سارا کتنے غور سے میری باتیں سوئے سارا ابھی نمی نمی چانس نہیں ہے ذرا اگے لگو پھر پتہ چلے گا آپ پیسے نہیں رہے میں کیسے نہیں میں وہ ہی مصروف ہوں پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا آپ مصروف ہوتے ہیں پہلے تو آپ مصروف ہیں میں سے ٹائم نکالتے تھے یہ ساری باتیں میں بھی کرتی ہوں آپ پیسے نہیں رہے آپ مجھے ٹائم گیا میں کیا کروں کبھی آپ نے پہلے بولا ہوتا ہے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ سے شادی نہیں کرتی ابھی تک تو بہت اچھا چل رہے ابھی تک چل رہے آگے بھی انشاءاللہ چلے انشاءاللہ میری بیسٹ وشش اور یہ بھی بہت بھاری جملے ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے پانچ سال گزر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں مصروف تھا یار یہ ہو گئے تھا یہ جملے کہنا بڑا تکلیف دے ہوتا ہے لیٹس ہی مجھے پتائیں آپ کے husband کبھی کہتے ہیں آپ کو کون کہتے ہیں کس کے husband کہتے ہیں یار میں بہت مصروف تھا آپ کو یا کون ذرا کمیونکیشن سے دور رہتے ہیں کس کے husband دور رہتے ہیں سب بے در گئیں گے چلی جی ہم لوگوں تھوڑا سا وہ بھی بھائی میں سے اچھا چلی میں چاہ رہی ہوں میرا دل کر رہا ایک تی در سے ہندہ کا آگاہ نران ہمارے ماشاءاللہ پردیش سے آگے ہیں بھائی میں تو یہ کہوں گے اس وقت آفکورٹ آؤٹ آف سٹیز ہیں ان کے نٹس میں چیک کرتی ہوں ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا بھی بڑا مزا ہے گا ان سے بڑی مزی مزی کی بار صرف ایک منٹ کی بریک ہے اور آپ دیکھیں اسپیشل شیف ختیجہ کا کیونکہ پرگرام یہاں پر کوکنگ شو چلتا ہے اور چمکتے ستارے نیا پرگرام آگیا ہے اس کا پرومو بھی دیکھیں موضی بھائی میں ایک بار پر کبھا خوش شامدید کہتی ہوں میرے ساتھ انسپریشن مومن انٹرپرنور مومن اینڈ سکلز مومن یہاں پر تشریف رکھتی ہیں اور ساتھ میرے بھائی بھی ہیں سکلز میں اور ان سب کو میں والکم کرتی ہوں اور میں سہار کے پاس چلتی ہوں شیف سہار جو ہے وہ بتائیں گے کہ انہیں نے جوائن تو کر لیا فیوچر میں کیا سوچ کے رکھا ہے کہ آگے کون کون سے پروجیک کرنے یا میں اس کو اور کہاں تک روش تک لے کے جا سکتی ہوں جی سہار کیا کہنا چاہتی ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں جو ہوں آگے جا کے کوئی ریسٹورنٹ بناوں جس کے اندر جو ہے وہ ہائیجین کا خیال ہو کہ یوز ہوئی بھی چیزیں یوز نہ ہو لوگوں کی ہیلپ سے نہ کھیلا جائے اور ہر چیز ہیلڈی ہو جو لوگوں کو ہیلڈی چیز ملے فریش ملے اس چیزوں کا ضرور خیال رکھیں لوگ اور انشاءاللہ ایسی سپورٹ اگر آپ لوگ کی رہی سارا فرحان کی رہی سرشاہید کی رہی ہمارے ساتھ تو ضرور ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم لوگ اپنا ریسٹورنٹ ضرور کھولیں گے نمبر موبائل نمبر یاد ہے اپنے ناظرین کو بولیں آپ مجھے آرڈر دیں آو آپ خود کہیں ابھی آپ لوگ انشاءاللہ آگے رمضان آرہا ہے تو سب کو نیڈ ہوتی ہے فروزن آئٹم کی اور ہم پارٹیز کے لیے بھی کرتے ہیں میرا نمبر ہے 0333 4255 995 واہ واہ میری بیسٹ وشیز سہار آپ کے لیے اور میرے ساتھ بشرا تشریف رکھتی ہیں بشرا کبھی پوچھوں گی فیچر میں کیا کیا پلائننگ ہے آگے ان کا ایم کیا ہے گول کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہیں جی بشرا جی میرا گول کیا ہے کہ میں بیکری کھلوں آگے آرے با بیکری کھولنے کا ساری بیکرییں بند کروا ہوگی میری حزبین اور میرا جو ہے وہ ڈریم ہے بیکری جو ہے وہ کھولیں دیبوش بیکرز کی نام سے اس نام کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی جو بیگنرز ہیں جو گھر میں کام کر رہی ہیں وہ آگے بڑھیں اور ہون لین ورک ماشا اللہ سے آج کل گیا ہے کسٹو مائزیشن ککی خاص ہے بلکل نسی مائزیشن ککو کوئی بھی ایم ہو کوئی بھی بھردے پارٹی کوئی اینورٹری کچھ بھی ہو بیوAngering کی ککس ہوتے ہیں چاہاں وہ 50 پلس ہو یا کچھ بھی سے وہ اندر تو بناتی ہوں اور بلک اورڈرز بھی میں گھر پہ ہی کر رہی ہوں ماشا اللہ ہم نے کمتے و تنسرال میں کرتی ہوں تو حضور میرے کافی سپورٹیو ہیں وہ بھی ہیلپ کرواتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو بھی لڑکیاں ہیں بگنرز ہیں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ضرور وہ اپنا پیج بنایں خود کو منوائیں انشاءاللہ وہ ضرور آگے جائیں گی اور آرڈرز لیں گی تو پھر اسی طرح سے ہی اور اب میں آپ سے پوچھو گی آپ آن لائن جس نام سے کام کرتے ہیں وہ بھی بتائیں نمبر بتائیں اور وینس کی ہم زیادہ بتا ہے تین سال کمپلیٹ ہوگا میرے مارننگ شو کو دو سال کمپلیٹ ہو آپ کو آن لائن کس نام سے کرتے ہو نمبر بھی بتائیں ناظرین کو میرے پیج میں انسٹرگرام پہ ہے کوکین بیک وکشاہ بشرا مزر اور میرا نمبر ہے 0344 2646567 گوڈ تینکیو سو مچ بشرا نے بہت اچھی ڈیٹیل میں بتائی اور آپ ان کو بالکل oblige کریں اور آرڈرز بھی کریں اور فیچر میں اللہ پاک ان کو میری بیسٹ بشیز آپ کے ساتھ بشرا کہ آپ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آپ کے جو ایم ہے گول ہے اور میرے ساتھ جو ہیں سارا ہیں سارا سے بات کرتے ہیں اور سارا دانیال جو ہیں وہ دیکھیں ان کا کیا ایم ہے ان کی husband ان کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں جی شیف سارا کیا future planning ہے آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہی گول ہے کہ میں آگے جا کے سیلیبرٹی شیف بنوں اور اس میں میرے الحمدللہ ہزبن نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے وہی کہتا ہے کہ آگے جاؤ شوز کرو سائی چیزیں اپنے آپ کو روموٹ کرو اور جو ہے میرے انسٹرگرام پیج ہے شیف سارا کے یہ آپ ناظرین سے بتا ہے آپ جائیں اور فالو کریں ضرور اور میں ایک اور ایک چیز بتان چاہوں گی کہ شیف سارا کے ساتھ سارا فران کے ساتھ میں آپ بھی ہم لوگ مل کے جو کام کر رہے ہیں تو آپ نے جیسے کہ کھانا کہ خواتین کو بھی اپنی کیئر کی ضرورت ہے تو ہم اسی لیے ایک skin awareness پروگرام کر رہے ہیں سیونٹینتھ کو ہے ہمارا ایسا لیب میں تو آپ لوگ ضرور آئیں اس کو جوائن کریں ایسا لیب میں جی وہاں پہ ہم ایک پروگرام کروان چاہ رہے ہیں تاکہ سف کھانا پکانا ہی سب کش ہی ہوتا ہے اپنی کیئر بھی تو کرنی ہے گروومنگ کلاسز کیسکتے ہیں گروومنگ کلاسز کیسکتے ہیں کیونکہ ونٹر ہے تو ونٹر میں آپ کی skin بہت زیادہ ایک عجیب سی ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھائے اور سال چیزیں تو ہم نے ایک ڈاکٹر کو بھی انوائٹ کیا ہوا پہ پہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اپنی skin کا کیسے خیال رکھنا ہے ہاں زہبت آپ چولے چانٹیں کے آگے بکھڑی رہی ہیں تو پتہ چلے آپ کی بیوٹی ختم پھر ہزمین اور جگہ دیکھ رہا ہوں یہ تو بس خراب ہوگی اب اس سے کیا لیکن اپنی بیوٹی کا بالکل health اور بیوٹی دونوں کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اچھا سارے جو لوگ بیچاریاں ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے یہی سجیسٹ کروں گی کہ ہمارے پروگرام میں آئیں یہ وہ ٹیلنٹیٹ تو ہیں لیکن ان کے پاس انویسمنٹ نہیں ہیں وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں گائیڈ ایسے کریں گے کہ آپ ہمارے پلیٹ فرم جوائن کریں سر شاہد کا بھی KW SDC پلیٹ فرم ہے سارا فرحان نے بھی کیا ہے تو ہم جتنے بھی نیو ٹیلنٹس ہیں ان کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں پر انشاءاللہ جیسے کہ سب آگے جا رہے ہیں ولوپی ضرور آگے جائیں گے ہمارے یہی موٹیو اینڈ گول ہے جی اب ہمارے ساتھ کیونکہ سارا نے بہت اچھا بتایا اور سارا نے اپنا بتایا کہ آن لائن ان سے آرڈر بھی کروا سکتے ہیں اور وہ بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ وہ گرومنگ کلاسز اور جتنی شیف ہے ان کے لیے ارینج کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے تو میرے ساتھ جو انزا بیک سے بھی پوچھتی ہوں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ ان کے فیوچر میں کیا گول ہے یا کیا آگے کرنا چاہتے ہیں جی شیف انزا جی کیا آپ کی سوچ آگے کیا کرنا ہے شہزا جی کیونکہ میرا گول ہے ایک اپنے نام کا کیفے بھو گھنڈا سٹارٹ کرنا کیفے کھولنے ہوا بالکل کیفے انزا اپنی نام کو لے کے چلوں گے اپنی برینڈ کا نام کیا کہا پیٹسوری بسترو بھائے انزا بیک اسی نام کو لے کے آگے کیفے دکھے کے جانے تو یہ ابھی بلکل سٹارٹنگ ہے اور آپ کا یہ پہلا شو ہے یہ موٹیویشن ہے شیف سارا فران کی طرف سے کہ نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے جب سوچ لیا ہے بس پر وہ کرنا ہے وہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو بس سوچتے ہیں اور اپنا پورا کر پاتے ہیں لیکن یہ ایک سوچ ہے جو یہاں سے شروع ہوئی ہے اور آگے انشاءاللہ کہاں تک جاتے ہیں شیف سارا فران کے ساتھ ہوں میں ایزا کو ٹیم ممبر ہوں اور بلکل سپورٹ کریں یہ سپورٹ کی آپ لوگ کی ضرورت ہیں اب آپ نے جن کو ناظین کو کہنا ہے آپ اپنا آن لائن بتائیں اور آپ نمبر بتانا چاہیں تو وہ بتائیں آپ کو آرڈ کریں میں انسٹاگرام پہ ہوتی ہوں پیٹسری بسترو کے نام سے بائی شیف انزا بیگ اور انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں میرا اپنا آئی ڈی بھی ہے اس پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی میرا پیٹسری بسترو کے نام سے ہے اور فون نمبر ہے 0334 0037918 اوکے یہ ہمارے ساتھ انزا بیگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنا بتایا کہ فیوچر میں کتنے اچھے چین کی سوچیں ہیں یہ ہونی چاہیے ہیں اس کے لئے ان کو محنت ابھی بہت زیادہ کرنی ہے اور میری بیسٹ ویشز ان سب کے لئے آمنہ خالد کی طرف چلتے ہیں شیف آمنہ خالد انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے جی آمنہ کیا سوچ رکھا ہے آپ نے مجھے اب آگے کرنا ہے انشاءاللہ مائک اوپر کرنا ہے شہزادے ریسٹورنٹ کھولنے کا ارادہ ہے سوچا تو ہے بہت کچھ اصل میں میرے ابو کی بھی ریسٹورنر ہے ہمارے اچھا مائک اوپر کرنا ہے مائک اوپر کرو میری جان میں شہرے کر رہا ہوں بھائی 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 سب شہرے بس آگے بڑھنا ہے اور ہزبین کو آگے لینا ہے کیونکہ ہزبین کو خانہ پکھانے کا بہت شوق ہے ایک دن آپ دونوں کو مرننگ شو میں ہم کوکنگ کروا دیتے ہیں لائیو کوکنگ کر لیں گے بہت شوق ہے اس کے لئے ایک خلاپ ہونی چاہتا ہے آپ کے ہزبین خالد صاحب یہاں ہونے میں اپنے ہزبین کی وجہ سے اور ہزبین کی وجہ سے یہاں تک مجھے پہنچانے والے ہزبین کی وجہ سے فیوچر کیا کرنا ہے دونوں نے مل کے کیا ریسٹورنٹ کھولنے کیا کرنا ہے جی ریسٹورنٹ کھولنے کا اراد ہے چیلے آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ میں نے کھولنے اور آپ نے آنے کھانا اور نمبر ہی ہے اپنا نمبر ہی ہے انسٹاگرام میں میرا پیج ہے فرائ ان فلائی کے نام سے اور فیس بک پر بھی ہے اور آپ مجھے آرڈر کر سکتے ہیں چینیز وغیرہ اور فاس فور وغیرہ سب کچھ بھی ہے اور 0327 3651 007 یہ میرا نمبر ہے اور آپ کانٹیک کر کے اب اپنا آرڈر بھی دے سکتے ہیں زبردست تینکیو سو مچ ہم چلتے ہیں کریم رحمان صاحب کے پاس جو ہنزہ کاغان ناران کے زبردست جو ہیں ڈرائی فروٹ لے کر آئے ہیں اور اس کی افکورس یہ سوغات ہے اور اور یہ ہماری ہیلتھ کو مینج کرتی ہے اور یہ اوریجنل فریش ہے اور اگر آپ کو ان کو آرڈر کرنا ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ اتنی کیونکہ ہمارے دیکھا جائے کہ کراج جی میں ڈرائی فروٹ کا اتنا کانسپ نہیں ہے سندھ میں اور لوگ اتنا نہیں کھاتے ہیں جبکہ یہ ہماری جسم کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور میں ایک بات بتاؤ ہوں جب گلگت میں گئی انہوں نے کہ ہمارے یہاں پر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اور زیادہ تا لوگ اسی چیزیں کھاتے تو ان کی life strong بھی ہوتی ہے اور زرہ long بھی ہوتی ہے مہنے کہ ہمارے یہاں پر death جلدی ہو جاتے ہیں ماں کی لوگوں کی long lasting ہوتی ہے تو یہ کتنے powerful ہیں ہمارے لیے calcium potassium کیا کیا ملتا ہے میں دیکھیں اس میں سارے منڈلز calcium calcium potassium آپ vitamins کی بات کریں zinc تو یہ ساری چیزیں ان products کے اندر ہیں اور ہمارے لوگ سیل کرنے سے پہلے اپنے لئے الگ کرتے ہیں اور انھی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی life expectancy وہ زیادہ ہے تو اسی لئے شیئر کے اندر ہم اس کو لے کے آئے تو لوگوں کا بہت اچھا ہے اس پر response ہے اور وہ اس کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے میں نے کھایا بھی فریش بہت ہے میں نے ابھی ایک اکھروٹ کا گری لیا اور کھائی میں نے بہت فریش تھی اچھا یقین کریں یہ وہ نیشنل چیز ہیں کریں میں آپ کی اس چیز کی پروڈیکٹ کی تعریف بھی کروں گی ایک تو جو کام کر رہے ہیں وہ سنسیرو اپنی چیز کے ساتھ کچھ لوگ خراب چیزوں کو بھی بہت recommend کر دیتے ہیں ایک تو یہ original بس زمین سے اگی اور ہمیں ملی اور اس کے اندر کوئی chemical کچھ بھی ایڈ نہیں کیا گیا نیشنل چیز ہمیں مل رہی ہے اور full nutrition value کے ساتھ اور کیا چاہیے ہم اس طرف کیوں نہیں آرے ابھی تک ہم اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہم اپنی اندر سے health کو destroy کریں ہم زبان کا ٹیسٹ تو لے رہے ہیں لیکن اندر کی strongness کے لیے dry fruit ہمارے لئے بہت ضروری چاہے وہ کشمش ہو چاہے وہ اخ روڈ ہو چاہے پستہ ہو کاجو ہو میں نے کاجو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا پائرلی باہر نا چاہے انجیر ہو انجیر کو میں نے اپنے ہاتھ سے توڑا ہے بہت ہمارے پاکستان کے سوغات ہیں یقین کریں یہاں کا dry fruit out of country میں جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں رحمد بلکل ایسا ہی ہے اور آج کل تو چائنہ کی درخت تھوڑا زیادہ رجحان ہے کیونکہ اب چائنہ کے ساتھ trade اور پھر روٹ بھی کھلا ہوا تھا تو چائنہ بھی بہت جا رہا تھا ہمارا زمین میں یہ لگتا ہے ادھر یہ چیز نہیں ہوتی ہوگی جب بھی تو وہ یہاں سے لیتے ہیں بس یہ چیزیں بالکل organic ہیں اور یہ لوگوں کو پسند آتی ہے اس لئے یہ export بھی بہت زیادہ ہوتی ہے مرشاللہ اچھا میں کریم رحمان سے یہ پوچھنا چاہوں گے اگر آپ سے لوگ آن لائن جوائن کریں تو آپ کس نام سے کریں کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا پیج ہے ہنزہ ہائلینڈ ہنی کے نام سے فیس بک اور انسٹرگرام پر اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں www.hunzahiland.com اور پھر ہمارا موبائل نمبر بھی ہے 0340-2136-443 جس کے اوپر بھی آپ آرڈر دے سکتے ہیں جیسا آپ کو فیزبل ہوتا ہے ویسا آپ رابطہ کر سکتے ہیں پیج کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر یا پھر موبائل کے اوپر ایک سے دو دن کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا آرڈر آپ تک پہنچ جائے گا اچھا کیا آپ کے فیوچر میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم اس برینڈ کو کیسے آگے لے کے چلیں گے آپ کی سوچ تو کوئی ہوگی کہ اس کو ہم ہر شہر میں کیسے پریزنٹ کریں کیسے کام کریں گے جس فورمیٹ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں آن لائن پیجز کے اوپر لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایک پلان یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ لاہور کے اندر بھی ہماری ایک شاپ مینیج ہونے جا رہی ہے تو ہمارا یہ پلان ہے کہ لاہور کراچی اسلامت ایٹلیس بڑے شہروں میں ہماری شاپس ہوں جہاں پر لوگ پرسنلی آکے وزٹ کر کر بھی چیزوں کو خرید سکے اور ہنزہ کی سوغات کو جو ہے وہ ایکسپیرنس کر سکے اور میں آپ کی سوغات کو جب بھی ہمارا کوئی ہیلتھ کا پروگرام ہوگا تو مجھے آپ یاد آگے اور میں آپ کا نام لے کے کہوں گے جس کو چاہے ہیں تو ان کے برینڈ کو پھر آپ کے برینڈ کو یا لکھ لوں گے اور بار بار کہوں گی تاکہ لوگ پتہ کیا ہماری ایزیسٹ وے میں ہر چیز جیسے ہو گئے جیسے انہوں نے کہا پانڈا فوڈ انہوں نے کہا جی اوبر کریم یہ سب چیزیں کیا ہو گئی ایزیسٹ ہو گئی نا پہلے لوگ کہتے ہیں ہم ابھی صدر جائیں ہم پریس مارکٹ جائیں جوڑیا بزار جائیں مسالے لیں فلانی چیزیں تو میں تو کہتی ہوں یقین کرے بہت ایزیسٹ ہو گیا اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے وہ بھی فریش اوریجنل تو میں کہتی ہوں آل ایکس پہ جانے کی ضرورت ہے ان کے نمبر سے کھول کریں اور آپ کو وہ چیز ڈیلیور بھی ہو جائے گی یہ بھی اچھا ہے آن لائن مل رہے گا کیا اٹینشن کس بات کے لیکن آپ ان چیزوں کا اپنے بچوں کو بھی استعمال کروائیں ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں یہ جو اخرود ہے یہ دماغ کو تیز کرتا ہے پستہ ہے ہیلتھ کو بہت اچھا کرتا ہے شگر والوں کے لئے پستہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے پرمنٹ آپ کی یہ چیزیں ٹیبل پر دائننگ ٹیبل پر رکھیں دو چار دانے کھالیں تو بادام بغیرہ بادام بہت ہے اس میں اومیگا ہوتا ہے ویٹمینیز ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کو آپ کی بونز کو بہت سٹرونگ کرتا ہے لیکن ہم لوگ بس ہماری دماغ میں نہیں یہ چیزیں کیونکہ ہمیں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے تو کریم میں آپ کا دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے آ کے یہ چیز تھوڑی منشن کی کیونکہ اتنے ٹائم سے کر رہی ہوں ابھی تک کوئی بھی ایسا پرسن نہیں آئے جس نے ڈرائی فروٹ کو پریزنٹ کیا ہو اور کہاو کہ یہ انٹیک کرنا ہے میں تو چاہوں گے آپ گاہ بگا تھوڑی تھوڑے ٹائم میں آئیں شکر لگائیں میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو بٹھاؤں گی ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں یہ کوئی جوک نہیں ہے آپ ایسے ہی آ جائیں چیزیں نہ بھی لائیں لیکن میں چاہتا ہوں لوگوں کو ہم بتائیں گائیڈ لیند دیں اور میری بہنیں بھی پلیز آپ اپنے ٹیبل پہ بادام کا ایک رکھا کریں اور چار پانچ کھا لیں میری امی اللہ ان کو بکشے ایک بات کہتی بیٹا کوئی تمہارا خیال نہیں رکھے اپنا خیال آپ خود رکھو گے تو میں آپ کو سجسٹ کر رہی ہوں پلیز سٹرونگ کام کریں آپ بھی ایک وقت ہوگا آپ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی کہاں سے ڈیمیج ہو رہی ہے چہرے سے آپ کیسے نہ دیں آپ اندر سے ڈیمیج ہو رہی ہے آپ کی نیٹریشن والیو ختم ہو رہی ہے آپ کے اندر ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے میں زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے جس وقت آپ کو ضرورت تھی نیٹ تھی آپ نے اس وقت کچھ بھی ملا اور آپ نے کھا لیا یہ آپ نے کوتائی کی یہ کچھ بھی ملے نا تو وہ کچھ میں یہ استعمال کریں جب بھی کچھ ملے تو یہ زیادہ بہتر آپ کو بھوک نیٹ ہو رہی ہو آپ کے کھانے میں دیر ہے یا کچھ چیز کی بھی تو اس سے بہتر ہے آپ یہ کھا لیں کیا کہتے ہیں صحیح کہ یہ آپ لوگوں کے لئے میری لئے تعلی تو بجا دو مزا کریں انہوں نے مر جائے love you میری جان بہت شکریہ لہاست میں کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے سب سے میں نے بات کی ہے کچھ رہ تو نہیں میں بس تینکیو کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ لوگوں کا اور جو انیشیٹیف سارا فران اور ان کی ٹیم لے کے چل رہی ہے جس چیز کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت انسپائرنگ ہے بلکل بلکل اور بہت سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ٹائم ایسا ہے کہ لوگ صرف اپنے لئے سوچتے ہیں لیکن جو دوسروں کے لئے سوچتا ہے اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ پہلی بار سارا فران بی مورننگ شو میں ہمارے ساتھ آئی تھی مجھے وہی چل رہی تھی سیلیبریشن ککنگ کی وہ اس کی شیف ڈے کی تو ان کی بھی پوری ٹیم آئی پھر شاید قریشی بھی پہلی بار آئے اور میں نے پھر ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ اور زیادہ اچھا تو انہوں نے کام کر کے ماشاءاللہ اچھا کیا اور انہوں نے ابھی ایک شو بھی کیونکہ اس میں شیف کا سپیشل سیگمنٹ رکھا ہے ٹھیک ہے جی تو لیٹس ہی جاتے جاتے ایک بار پھر آ رہا ہے سیکنڈ سیزن دیسی ترکہ سیزن ٹو گوڈ مورننگ ویڈ سبھی میں آن لی آن وینس ٹی وی پر تو سیزن ٹو کے لیے جو بھی شیف اس میں پاٹیسپیٹ کرنا چاہے کوئی بھی ریجسٹیشن فی نہیں ہے تو یہی پر ہی انشاءاللہ زبردست ایک بار پھر جو ہے وہ سجے گا خوبصورت سا دیسی ترکہ ٹو اور جی ہمارے پاس میری پیاری بہن بشرا برینڈ کا نام ہے دی بش بیکر دی بش بیکر کی جانب سے بشرا نے یہ کیک وینس ٹی وی کو ایک سالگیرہ پر ماں میں گفٹ کیا ہے تو بشرا تینکیو سو مچ اگین میں سب کا شکریہ کرنا چاہتے سہار آپ کا شکریہ بشرا آپ کا شکریہ سارا آپ کا انزہ آپ کا اور آمنہ آپ کا اور ان کریم صاحب جو ہیں وہ بہت شکریہ آپ کا سب کو میں نے سب کے نام اب یاد ہوئے میں نے کہا آخر میں سب یاد آ جائے گا تینکس فور کبھی دلز کی گرائیوں سے آپ کا شکریہ اور میری وش ہے کہ اللہ پک آپ لوگ سب کو بہت کامیاب کرے بشرا تینکیو سو مچ اب میں آپ کو ہاتھ آگے کروں کیسے کٹنگ ہوگی یہ جی کیونکہ بشرا کا گفت اور ہم ان کے ساتھ کیک سیلیبریٹ کریں آپ لوگوں نے سب نے کلیپ صرف کرنی ہے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ جی ناظین مجھے دیجئے اجازت اور ہم اس کیک کے ساتھ جو ہے اینڈ کریں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پھر کل ملیں گے کیسے اوبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ اور جی ہم وینس ٹی وی کی بردے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں جتنے بھی مہمان یہاں پر آتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہم ابلائج کریں رسپیکٹ دیں اور ان کے ٹیلنٹ کو یہاں پر ہائیلیٹ کریں جو ہم کر رہے ہیں ہمارا یہ کام ہے ایک بریج بن رہے ہیں جو لوگ ٹیلنٹیڈ لوگ یہاں پر آتے ہیں دو سال مورننگ شک ہو گئے اور میں اپنے چینل کے لئے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اتفاق دے اور میرا چینل صرف پاکستان نبرے پوری دنیا میں وینس کی دھوم مچیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ